کم اللہ ظنبلہ میرا معصوم امام فرمی رہے گناہ تو توبہ کرن والا اللہ دی بارگائج اس طرح ہے جیسے اس شخص نے کوئی گناہ کی تا ہی تائب من الزم گناہ تو توبہ کرن والا کم اللہ ظنبلہ اس شخص دی طرح ہے جیسے اس نے گناہ سرزد اس تو گناہ سرزد ہویا ہے حدیثِ قدسیدِ انفاظ مالک فرمایا اِنَّ اللَّهَ اَشَدُّ فَرْحَرْ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِثَالًا فرمایا فرمایا میرا بندہ تیری توبہ تو میں اتنا خوش ہونا تیرے توبہ کرن تو میں اتنا راضی ہونا جس طرح کوئی مسافر تاریخ شب جنگل اور سہرادہ مسافر ہوئے اندھیری راکج جنگل دا سفر کر رہا ہوئے اور اس تاریخ شب سہرادہ سفر اچانک اس بندے دا زاد و راہلہ گم ہو جائے اس دکول جتنا سامان سفر ہاں اس سارا سامان سفر زائے کر بیٹھے گم کر بیٹھے انتہائی پریشانی دا عالم تاریخ شب ہے سہرادہ سفر ہے دور دراز تک آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں اتنی استراب پیچینی پریشانی توباد اچانک اس مسافر نو اپنا گم شدہ زاد و راہلہ مل جائے مالک فرمایا کتنا خوش حسی ہو بندہ فرمایا ان اللہ شد و فرہن بے توبہ تے عبد ہی میرا بندہ اوہ سہرادہ مسافر جینا اپنا گم شدہ مال پا کے جتنا خوش ہوں دے اس تو زیادہ میں اپنے گناہگار بندے دی توبہ تے خوش دے توبہ اللہ توبہ اللہ چھوڑ دنیا دے تک پرنو چھوڑ دنیا دی بڑائی نو آہ توبہ اللہ اللہ دی بارگاہ اس توبہ اورے خطاب کے میں دی توبہ دا توبہ اللہ ایوہ المومنون صاحبانی ایمان نو خطاب اے مومنین آؤ ملکے اللہ دی بارگاہ اس توبہ ارز کیتے توبہ آجزی دی من دل علامہ جسی لحرام علی ایک بندے دا واقعہ تاریر کیتا جو بندہ پشاہ وقات نماز پڑھ دے روزہ رکھ دے اپنے فراجز تے عمل پیراہ ہوں دے شیطان اس نو اس دی عبادت دی بجاتو تقبردہ شکار کر لے بندہ اتنا بڑا عبادت گدار جو سو سال زندگی ہو گئی عبادت خدایج گدار رہے ہیں دنیا تو بالکل بے تعلق سہرائج ہما وقت عبادت خدایج اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ دا گزر ہویا اے بندہ اگوہ کے آدھے اللہ دا نبی کدھے جا رہے ہیں وہ فرمین دن میں کوہی تورتے جا رہے ہیں آدھے کوہی تورتے جدہ جاؤ بارگاہِ خدایج میرے متعلق پچھنا کہ مالک سو سال جو ہو گئے میں اللہ دی عبادت اچھ زندگی گزار رہے ہیں جنت اچھ میرا مقام کیا ہو سی یہ تسمجی بیٹھا جو سو سال جو ہو گئی ہے میں نے عبادت کرنا ہے جنت تپکی ہو گئی میری لیکن ترجہ میرا جنت ہے میرا مرتبہ میرا مقام وہ کتنا بلند ہو سی بس میرا یہ سوال ہے عبادت دی وجہ تو تکبر دا شکار ہویا اور شیطان نے اس میں عبادت دی وجہ تو گمراہ کی تا اپنی سو سالہ عبادت تے تفبر کرے دے ہویا پوچھ دے میرا اللہ جنت اچھ میرا درجہ میرا مرتبہ میرا مقام کیا ہو سی اللہ دے نبی بارگاہ خدا چرس کی تھی مالک او تیرا بندہ جہیں دی پوری ایک صدی تھیری عبادت اچھ بسر ہو گئی او بندہ پوچھ دے جنت اچھ میرا درجہ میرا مرتبہ میرے پاس دھیان ہے ماشاءاللہ میرا جنت اچھ مقام کیا ہو سی آواز عبادت آئی موسیٰ اس بندہ نوا کی تیرے اس سوال دا جواب تے کل مل سی اس سوال دا جواب کل مل سی کیا خیال ہے بھئی اللہ دے علم اچھ اس سوال دا جواب کوئی نا نہیں فوراً اس دے اس عبادت تے غرور و تکبر دی بجاتو اللہ نے اس نے ایک امتحان اچھ مبتلا فرمایا ماشاءاللہ حضرت موسیٰ پڑھنے اور فرمایا عبد خدا تیرے سوال دا جواب کل موسی دوسرا دن ہویا اس بندے دا معمولِہا دور تو ایک پانی دی ندی گزر دی آئی اس پانی دی ندی تے چلا ہوئے دا وضو کریں دا غسل کریں دا دن بھر دا پانی ضرورت وستے لے کے واپس آوئے دا پھر سارا دن عبادتِ خدا اچھ بسر کر دے دا سو سال دا یاد کیتا ہویا راستا سو سال دا پکایا ہویا راہ آج صبح جدہ ندی دا سفر کیتا او راہ بھل گی بسم اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں او کمپیوٹر کم کرنا چھوڑ گیا اقلالی نعمت تو محروم ہویا چند لمحے وستے اس ذات میں اپنی توفیق سلب کی تھی راہ بھل گیا پھر گرمی دا موسم تمازوتِ آفتاب گرمی دی شدت مارے جندہ کوئی امکان ہو جائے سامنے تو ایک انسانی شکل نظر آئی تڑپ کے آدھے بندہِ خدا میں بہت پیاسا میرے وستے کوئی پانی دا انتظام ہو سکنے وہ آدھے بلکل میرے کوئی پانی ہے دیندہ بھی ہاں مگر شرطیں ہیں تو میں پانی دے بدلے کیا دے سے خدا اللہ دا بندہ میں تا مشکینہ میرے کوئی تو کوئی شہ نہیں میں تا اتنا عرصہ ہوگے عبادتِ خدا ہے میں تا دنیا تو لا تعلقہ میرے کوئی پیسہ سرمایاتا ہے کوئی نا ادھے پیسے دی من بھی ضرورت نہیں میں بھی عبادت دا سو تا کرے نا ماشا اللہ وہ ادھے من وہ ادھے عبادت من دے دے جنہی سو سال کیتی ہے ماشا اللہ وہ عبادت من جدے میں تا پانی پلے دھیان میرے پیسے رکھ سو جی اوہ سو سال علی عبادت من دے میں پانی دے نا آخر لگا وہ رحم کر بڑی اوکھی سو سال بڑی لمبی زندگی میں بڑی مشکل لال عبادت گزاریے سو سال دے نہیں پنجا سال دے دینا تو پانی دے اکجام پلا میری زندگی بچ جائے پانی دے اکجام دے بدلے سو سال دے عبادت دے سو دا کر دے میرا بھائی اگلی بات کرن تو قبل اسے بستے ما سون دی اس دعا دے جملنو دوہراما فرمے دیں اپنی عبادت ناد نہ کر مومن ہما وقت دعا کیتی کر الہی لَو تَقِلْنِي نَفْسِي تُرْفَتَ عَيْنِي نَعْبَادَ مِرَا لَا چشمِ زدن تک بھی میرے نفس نو میرے حوالے نہ کرنا بلکہ اپنی خاص توفیق میرے شامل حال رکھنا سو صاحب دی عبادت تا سعودہ کر کے پانی دے اگزام دے بدلے واپس پلٹے اے دے باہی خدا ہوئی موسیٰ ہونو اس میرے مندے کل جا تے اس کو لو پچھ جو تُو تے اپنی عبادت تے ایڈا ناز کرے نہ ہائیں ہونو اس کو لو پچھ بھائی تیرا جنت تیس مرتبہ کیا ہو سی غور ہے دی حضرت موسیٰ آئے فرمایا عبدِ خدا مالک پہ پچھ دے اسوال کر میں جواب دے ہاں ادلہ دا نبی افسوس میتقل افسوس الا عبادت پانی دے ہک جان دے بدلے فروت کا آوازِ مہدہ تائی موسیٰ خونیس میرے بندے نو آکھ وہ تو سو سال دی عبادت ویچ دیتی ہے پانی دے ہک جان دے بدلے میں کریم پہ آدھا ہائیں سو سالہ زندگی اچھی جیڑا میرا پانی استعمال کی تے ہی اس نا حساب دے مالا حیدلی مالا حیدلی مالا حیدلی اس سو سالہ زندگی اچھی میری نعمت تو جیڑا استفادہ کی تے ہی ہک نعمت پانی باقی نعمت تا دہا لگ کرنا او نو جوان دوستو باقی نعمت تا اس لی آلگ فرمایا میرا بندہ میری ہک نعمت پانی جیڑے تو استعمال کی تیس سو سال اس دا حساب دے تڑپ گئے اب کی چوانسو برسس اب اے خون میں سمجھ آئیے میں غلطی کر رہا تھا میں اپنی عبادت ناز کر رہا تھا میں اپنے آپ نو بڑا عابد سمجھ بیٹھا میں اپنے آپ نو بڑا زاہد متقی تے پرہیزگار سمجھ بیٹھا نہیں نہیں اگر ہزار سال بھی زندگی ہوئے اور انسان اس دی عبادت کچھ گزارے پھر بھی استعمال دی عبادت نہ حق ادا نہیں کر سکتے سننا میرا دوست استعمال دی کرم نوازی استعمال دی رحمت استعمال دی ذرہ نوازی اکھی جو آنسو برسنا ہا پریشانتے مسترب ہونا ہا اس دے جسم اچھ کپ کپی دا پیدا ہونا ہا یعنی اس دا توبہ کرنا ہا آواز وحدہ تائی موسا میرے اس بندے نواق تیرا ایک لمحہ انتہائی آجزی نال میرے دربارج خدو سے دیت نال تیرے اکھی جو آنسو دا جاری ہونا میری ذات دی نظر اچھ تیری سو سالہ عبادت تو بہتر ہے تکبر میرے بھائی بساو اگنہ فراج تو غافل نہیں کرسکینا ملعظہ امومنو پھر اخلاق کی برانیاتا شکار کرنے بساو قاد اخلاق کی حوالے نال انسانو تکبر جیسی بیماری حسد جیسی بیماری اور ساڑے مواشرے تو اجگل ایسی اخلاقی برائیاں نوں شاید برائی نہیں سمجھا جا میرے بندے میری زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے میرے بندے میری زمین تے تکبر غرور نال اگر علمی علم تے تکبر نہ کر دالت تے دالت تے ناز نہ کر مرازدہ نہیں ہو گئی نا مالک فرمین دے القبر و ردائی میرا بندہ تکبر تے نہیں جچدہ تکبر تا میری ذات وستے کبریائی تا میری ذات وستے بڑائی غرور تے نہیں جچدہ شوستے جو تُو کوئی شہنے میتن و دنیا جو بھیجے تو آئے میتن و دنیا جو واپس ملیسا تو انکار کوئی کر سکتا ہے ہڑت گناہ طبیعہ تے چھینج راسخ ہو گئے مولا ونیت گناہ چھوڑ نہیں سکتا مولا نے اس جملے نسن کے فرمایا بندہ خدا مولا کیڑے فرمایا اخرج من دیار اللہ اللہ دی سلدنت چھوڑ کے نکر جائے اللہ دی حکومت چفران آدھ مولا حرفہ سے اللہ دی حکومت مللہ ملک السماوات والاز فرمایا اللہ تاکل من رزق اللہ اللہ دا رزقانہ چھوڑ دے آبے بھی میرے بس سچ نہیں فرمایا اذا اتاکا ملک الموت جدہ ملک الموت آوے تو اپنی رو دین تو انکار کر دیں بھائی میں تا غڑا سارا خان صاحبان چودری صاحبان ملک صاحبان انکار چکھ رہے ہیں ادنی مولا ادنی ہو سکنا فرمایا اذا ادخلا ملک النار فی نار جدہ در ہو گئے جہنم تن جہنم میں سٹن لگے تو جہنم میں داخل ہو علماتی صحت و سلامتی وسط باوازِ بلند صلوات آدھے مولا میرے بس سچ نہیں نہ اللہ دے حکومت چھوڑ سکدا نہ اللہ دے رزق چھوڑ سکدا نہ ملک الموت دے سامنے انکار کر سکدا نہ دروغہِ جہنم دے سامنے اکڑ سکدا معصوم دیں اکھی نہیں شامن بے بدلن ہرمی دن بندہِ خدا پھر سوچتا سی تدہ اللہ دے بارگاہش تو اتنا آجز اتنا کمزور نہ حکومتِ خدا تو فرار کر سکدے نہ اللہ دے رزق تو بغیر تیرا گزارے نہ فرشتہِ موت دے سامنے انکار کر سکدے نہ دروغہِ جہنم دے سامنے انکار کر سکدے لا تستحیمِ معصیتِ اللہ وَطْنِ اللَّهَ دِنَا فرمانی کرے دیں ہیاں کیوں نہیں نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا رسول اللہ باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد مال محمد قبلہ تشریف فرمان میں انہا دے دوارے درمیان زیادہ دل ہائلی رانا چاہیا بس سن میرا بھائی متوجہ کہنے وستے تکناکم اباسا میں حقیم ذات تے اباس پیدا کی تے نہ انہکم الینا نہ ترجاؤن کیا تو پلٹ کے میری بارگائچ نہیں خلقت الاشیاء میرا بندہ ساریاں نیمتا تیرے وستے خلقی تین و خلق تو کلی تین شرف اپنے وستے پیدا فرمائے تو دنیا دا بندہ بڑھ گے تو دنیا وستے تیری انداز تو ایسا معلوم ہوندہ ہے جی میں تینوں دنیا وستے خلقی تین نہ خلق تو کلی تین اپنی ذات وستے پیدا فرمائے تم انج بڑھ کے رہے جی میں میری ذات دی رضا ہوئے تم میرا عبد بن کے رہے میرا بندہ بن کے رہے سن میرا بھائی آخری بات فرمایا معاف کر دیسا معاف کر دیسا انی لغفار تاقید نال فرمایا یقیناً معاف کر دیسا یقیناً تیرے گناہ بخش دیسا لیکن شر لمن تابا آ میری بارگائچ خلوس نال توبہ کر توبہ کر کتنی کریم ہے ازاد کیونکہ مجلس آغاز ہے نا جی میں چاہنا توحید تو آغاز کران اس وستے جو تیرے اصول اج پہلی اصل دنا توحید فرمایا میرا بندہ میری انیمات نوے میری احسانات نوے میرے تیرے اتے کتنے انعامن ہر روز میری طرف ہو تیرے اتے مسلسل نیمات نازل ہو رہی ہیں ہر روز میری طرف ہو تیرے اتے مسلسل نیمات دنوزول ہو رہے ہیں لیکن وما من لیلت الا ویاتینی من اندکا ملائکتن بعمل کبھی لیکن ہر راب تیرے نام عمل اج تیری طرف ہو ہر روز مسلسل گناہ میری طرف ہو احسانات ہو رہے ہیں تیرے نام عمل اج مسلسل گناہ رہے ہیں فرمایا اس دے باوجود میری ذرہ نوازی ویک تدونی استجب لکم تو جدہی دعا منگنے میں تیری دعا قبول کریں سکا پیو بھی سکے پتر دی اتنی بڑی مسلسل نا فرمانی برداشت نہیں کر سکلا اخبار تھے بسا اوقات اشتہار دے دیں میں اپنے بیٹے کو باوجہ مسلسل نا فرمانی اپنے مال جائدات سے آگ کرتا ہو سکا پیو سکے بیٹے دی مسلسل نا فرمانی برداشت نہیں کر سکلا قربان میں عظمت توحید تو فرمان دے میرا بندہ تو مسلسل گناہ کریں مگر گناہ کرن تو بعد تدونی استجب لکم تو دعا کریں میں تیری دعا قبول کریں حل من طائب ہے کوئی توبہ کرن والا فرمان دے میرا بندہ اینی استرولا کا کو بہن مادا کو بہن میں خلوط تج تنہائی جدا گناہ کریں نا اس اراد نال جو میں بیکھنا نال کوئی نہیں فرمی دے نا تیرے خلوط تی گناہنو میں ویدھا بھی ہاں اور نال قادر اتنا ہاں لو نشاؤ لَتَمَسْنَا عَلَى آئِيُنِهِمْ اگر میں چاہنا جڑے بلے تو گناہ کر رہے ہو میں تیری اکھی دی بینائی نو ختم کر دے ہو کر سکتا ہے یا نہیں نا بینہ کر سکتا ہے یا نہیں پھر فرمائی دے لو نشاؤ لَمَسَخْنَا هُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ میرا بندہ لڑے بلے تو میری معصیت میری نافرمانی کر رہے ہوئے میں ایڈی قادر ذاتہ اگر چاہنا تیرے چہرے دی تصویر بدل دے ماں مس کر دے ماں لیکن اتنے قادر ہوندے نال نال میں رحمان اتنا ہاں ایڈی مرا بندہ تو گناہ کرے دارانے میں تیرے گناہ تے پردے پہنانے میں تیرے گناہ چھپے دارانا چالیس سال تو بعد پجاس سال گزرن تو بعد یاد ہی کوئی نہیں پتہ نہیں میں کتنے کرتوت کر چکا میں کتنی اللہ دینا فرمانی کر چکا ہاں اس سے وستے مالک قرآن اچھ فرمیدل اس جھ میرے چھوٹے گناہ بھی لکھے آئے میرے بڑے گناہ بھی اس جھ میرے صدیرہ کبیرہ سارے گناہ درج اور باز ایسے بن گئے ہو سن جڑے نامہ عمل بیک کے انکار کر دے سن اکسن یہ تو میرا نامہ عمل ہی نہیں یہ تو میری زندگی دی کتابی دا لگوئے سن ماتو کلے بنائی دی ہم ہاتھ بول پو سن ماتو شہدو ارجو لہم پیر گواہی دے سن مالک اے ان یہ انکار پیا کرے بئی انہ آزادِ ذریعے تقل میں بول پو سن جڑا گوشت اس لوتھڑے تو تقلم پیدا کر سکتے کیا ہو اس ہٹی تو بولر دی طاقت پیدا نہیں کر سکتے کر سکتے انہی آسطور اللہ کا کبہن بہدہ کبہن میرا بندہ تو گناہ کرے دارے میرے ملائک کے آپ نے پرانال تیرے گناہ دا پردہ پوشی تیرے گناہ دی پردہ پوشی گرے دے رہے اگلا جملہ بڑا عجیب ہے اور میں اپنے سارے برادرانوں مذہرگانوں متوجہ کرے ساگر انسان دے اندر تھوڑا جیا ضمیر بھی زندہ ہوگے نا بھائی اس لی زندگی ہے انکلاب پیدا کرن وستے بہت بڑا جملہ ہے خالق فرمایا میں ان آمات کی تین تو گناہ دا مرتقب ہوئے میں قادر اتنا حس چاہوا ہاں تینو اس صفحہ حسدی تو مٹھا دے مہا میں تینو بار بار موقع فراہم کرے دا رہا تیرے گناہ دے پردے پھائیں دا رہا فرمی دے میرا بندہ سوچتا سی انی استہی من کا فلا تستہی منی میں خالق ہو کے تیرا حیاء کرے دا رہا تو مخلوق ہو کے میرا حیاء نہیں جیتا میں قادر ذات ہو کے تیرا حیاء کرے دا رہا مگر تو مخلوق ہو کے میرا حیاء نہیں کیتا آمیرہ بھائیمی لگفار لمن تابا توبہ کر اگر گناہ دی محسس چاہتا اگر اپنی گناہ دی محفی چاہتا آہ اللہ دی بارگاہ اس تو سید الانبیاء دی زندگی دا علماء کرام مستند معمول لکھیں جو اللہ دے نبی ہر روز ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب و الہ دی تلاوت فرمیں ستر مرتبہ شاڑے بعض وقت جھلے بندے نبین کو ہی استغفار کرن ڈی لوڑے میرا بھائی استغفار صرف گناہ دی بخشش دا ذریعہ نہیں معصوم فرمیدن نیک انسان وستے بلندی درگات دا ذریعہ آرے تکبیر آرے رسالہ آرے حیر علی آرے آشاء اللہ کوئی بھین چند قدمہ دی ودتے بھران و مریندہ نہیں دیکھ سکتا کائنات چیئیہ ہی بھینن چند قدمہ دی ودتائی قاتل دے کند خنجر دیا زرباں چل دیا پھین علی دیا شریف دیا بھرا کون تا آنائن سکتیا جو وڈیاں پردہ دار آرہے ہیں البتہ باب زینبیہ تے کھڑ کے دھرویاں دے دیا رہی ہیں پہلا خطاب فودِ عشقیان فرمائے امافی کم مسلم تو ہاڈج مسلمان کوئی نہیں تُس امیدے پہو میرا بھرا کلابِ امریندیں جدا فود کوئی نہیں نہ سنے آنے وَدْ بھرا دے کاتل نو خطاب وَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَدْشَانَ مِرَا بھرا تَصَابِ عَمْریندیں جدا اس بے حیاء بھی کائی سٹے چھڑے دا پہ آنے پہلا خطاب فوجس کے آنے فرمائے کونڈج مسلمان کوئی نہیں دوجہ خطاب ابن سعد نو فرمائے تُو وے دھا پہ میرا بھرا تَصَابِ عمریندیں جدا بیبین پاکو ہے نا جو میرا واس کوئی نہیں لگ دا آسمان دو سر بلند کی تس فرمائے دیں قدد اگدہ قدس سماء ہائے آسمان دے بھر بیبی آدی آئی حیاء جاسمان دھے پھویا دو جاوین کر کے نا دیا یہ حیاء جزمین بھاٹا وڈے آئی سرزوں شریفوں بی بی تری جاوینے جیاوین کی تے دیڑا بھرا دی شہادت کو پہلے نہیں کی تا اللہ گوائیے ظالم کو تو خنجر دیا زربا بھیا مرے دا بی بی دا بس کوئی نا بھیا لگ دا آخری وین کر کے آدے آئی اللہ گوائیے ظالمین بھاٹا ہائے آج زینبہ مر گئی ہو بھیا ہائے آج علی دیدھی مر گئی ہو بھیا اپنے سامنے بھرا دی گردن تے خنجر دیا زربا بھیا مر گئی ہو بھیا شاہلا تو دنیا دیکھا مجھ نہ روئے پہلا وین کر کے آدے آئی ہائے آس مانڈے بھا بھیا دو جا وین کر کے آدے آئی ہائے زمین پھٹ مجھیا تری جا وین کر کے آدے آئی علی یو مازا مانیل موت ہائے میں زینب مر گئی ہو بھیا اپنے سامنے بھرا دی گردن تے خنجر دیا زربا نائے تیری محبت نوئے کے قبلہ دی جاغت نالحب جملہ ہو رہا دا دعا پہ آدے نا اے دو تیر مین زرب چلیے اے دو غریب نا سر جدا ہو جنے غریب نروڑایا بیٹھے اللہ گواہی اے دو سر جدا ہوئے اے دو ایاز والجنہ علی دیا 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 دے خیمیاتے آ پھنچے میرا دلہ بے ضرور انتظار بھائیا کرے دیا اسے نالی دیا 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 مگر جنے جملے میں مقتلج پڑے جتا رہوار نو اولا ڈٹھے زہرہ دیا 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 حالت کے آئی زین دھلیوں یہ واگا تروٹیوں یہ آئے حسین دی تھی تڑپ گئی ہے بابے دے خوڑے دیو آگے چہت پھایا ہے حکل مار کے آدھی آئی بابے دا گھوڑا ڈسا آ حال زوکے یا غبی ام کو تیلات شانہ آ میرے بابے نو تسامارے آنے یا بھاری پھلا جی میں پھرا دا اللہ گوائی علی دیا دھیانو پھرا دی پیاس دا کوئی وڈا ارمانا علی دی اولاد نو حسین دی پیاس دا کوئی وڈا دھوکھا اللہ گوائی بابے دے گھوڑے دیا تروٹیوں یا بھا گئے چاہت پائز آدھی آئی بابے دا گھوڑا میں اسے غریب دی دیا حل زوگے یا بھی آمی کو تیلا چشانہ میرے بابے نو مارے آنے بھاری پھلایا ہر یا کوئی نہ آن جدہ پکوئے جو مانت سامارے آگی ہے اللہ گوائی علی دیا دھیان ایکا حالہ بڑھائے رو رو گیا دی علوہ محمدہ کوئی برگر گیا دی علوہ محمدہ موازگا